ہمارے چینل سے جنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھی بے سک اولاد یہ باپ کی کمائی ہے لڑکا اولاد باپ کی کمائی ہے سرکار نے فرمایا بے سک اولاد باپ کی کمائی ہے سرکار فرماتے کلو من تی بی کسا بی کم تم لوگ اپنی بہترین کمائی سے کھایا کرو یعنی اولاد سے کھاؤ اس لئے کہ اولاد تمہاری کمائی ہے اس لئے اولادوں تم اپنے باپ کی بہترین کمائی ہو لہذا تم کما کما کے اپنے باپ کو کھلاو ماں کو کھلاو تو خدا بھی راضی ہوگا خدا کا رسول بھی راضی ہوگا لیکن آج ہم ماں باپ کے طرح نہیں کھاتے حدیث پاک میں حضور فرماتے احسان عمر کو بڑھا دیتا ہے زندگی بڑھتی کب ہے جب انسان احسان کرتا ہے احسان عمر میں زیادتی کرتا ہے اور احسان کہتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ پر رحم دل سے پیش آنا قرآن میں بھی والبر وبرو الوالدین ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اس لئے لوگو نمازیں بھی پڑھو گناہوں سے بچو اور اللہ دولت دے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفیل کو قبول فرمائے اور بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے ربانی بھائی اور دیورائے پر کے آپ سبھی لوگ کہ اپنے نبی کا جسن مناتے ہو لیکن مولا میرے دینی بھائیو اس کو رسم نہ بنا ہو یہ تو ایک رسم ہے کہ سال بھر کے بعد ایک جلسہ کر لیا بس نہ اس کو رسم نہ بناو بلکہ جو کہا جاؤ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو ہم ربانی بھائی سے کہیں گے جب اتنا بڑا بڑا جلسہ آپ کرتے ہو اگواکار بنتے ہو تو آپ کے چہرے پہ داڑھی ہونا چاہیے داڑھی رکھا لو آپ بھی داڑھی رکھا لو دیکھنے میں لگو کہ ہاں تم رسول اللہ کے مانینے والے ہو ورنہ تو یہ ملاد و جلسہ تمہارا رسم ہے کہ سال پورا ہوا ملائک مولبین کا قوائد یہ تقریب کا راہ دیباد یہ رسم ہے رسم اور یہ حقیقت میں کب ہوگا جب ہم اور آپ عمل کریں گے تو گناہوں سے بھی بچو اپنے چہروں پہ داڑھی رکھا لو دنیا سے جاؤ حدیث پاک میں ہے داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا وہ اندھیری کوٹھری جہاں آمال کام آئیں گے نبی کا عشق کام آئیں گے آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق روخے سہگا داغ لے کے چلے لحد قبر کو کہتے ہیں لحد میں عشق روخے سہگا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے قبر بڑے اندھیری رات ہوگی اس لئے نبی کا عشق لے کے جاؤ تو انساء اللہ قبر منور ہوگی اور ہر ایمان والے محبتی مومن کے قبر میں حضور تشریف لائیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حسر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حسر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کے ہم نے کھنہ پروہ میں ایک صاحب رہے ان کا ہم کبھوں مسجد میں نہیں دیکھا نہ کبھوں ادگام دیکھا نہ مسجد میں دیکھا وہ صاحب کے مہاں کبھوں نہیں اور جب مرے تو ان کا کفناوے ہم گئے ہیں تو ان کے محروت ٹوپی سلائے ٹھاڑ اب ہم تین کپڑا جب پہناوے تو کہاتے لیو ملی صاحب مہا صاحبی ٹوپی ہوا لگائی دیں تو ہم کہیں ٹوپی سنت کے خلاف ہیں کفن میں صرف تین ہی کپڑا ہیں یہ بیٹھا بادمی کفن میں تین ہی کپڑا ہیں تمیس تہبند لفافا کہیں ہاں مولانا بھئی ہے ہم اپنے آج میں کوئی ٹوپی لگائے پٹھائی دے گئے ٹوپی لگاؤ تو ہم کہیں جندگیم کپڑاں ٹوپی نہیں پہنائے پایا ہم برایک بار ٹوپی پہنائے پایا ہم بڑا ٹوپی پہنائے پایا دھوکہ دیکھا تھیر کہ ہمارا آج میں بڑا نمازی رہا بتاؤ دھوکہ نہیں سلے گا ایک بڑو راہے بیمار بھی تو ان کے لرکہ گیر کے بیٹھے اببہی بات اببہوبا تو بڑھو با کہتے بھے آرے بہا بچ بہنا کہیں تب اببہ تو کہیں جو ہم مرجی بے تو ہمیرے کفن میں پران کپڑا لگائے بھی تو لگو کہیں اببہ یوں کہاں ہوئی سکتا ہے کہ تم رئیے اتنا سب کچھ کیوں مرجی ہم کفن پران پہنے بے گاہوالے کار کہیں ہیں اببہ تو بڑھو باکاتے گاہوالے چکرم پڑھ کے کم کو فسائے دے تو کہیں کہا ہے اببہ کہیں نرے پران کپڑا مالا پیٹ کے رکھے ہو تاکہ کپر میں جب فرستے پوچھے ہیں کہیں پران کپڑا تو بہت پہلے مر چکا ہے کہیں سا بھائی گا ہوئی چھوڑا تو چھوڑ 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 چلے جائیں ہیں اور نوہ کپڑ میں لپیٹ کے رکھے جوڑتے جوڑ جائیں ہیں کہ نہ جوڑی ہیں رہے ایسے ایسے دلال گلہوہ پر ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کینے مرک بات کبروں سوچتا ہوا چار سو بیسی نے چلی بڑی اندھیری کوٹھری ہوگی وہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں من کر نہ کیرو سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں من کر نہ کیرو سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور اور بتا دعا کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بتا دعا کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے اللہ اس محفظ کو قبول کرے اور جو کچھ کہا کہ اللہ عمال کی توفیق دے کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام کر لیے